اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ آئیم انجینئر طاہر جنید یہ ہمارا ٹوینٹی فسٹ ویڈیو لیکچر ہے اور ہم ماتیمیتکس نائن کلاس کا کورس پڑھ رہے ہیں ٹوینٹی ایت ویڈیو لیکچر میں ہم نے کرسچن نمبر فور تک سالو کیے تھے ایکسرسائیز ون پرنٹ فائف میں اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم کرسچن نمبر فائف اور سکس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے سو کرسچن نمبر فائف میں پہلا جو میٹرکس اے ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے ٹو زیرو مائنس تری ون اور بی میٹرکس ہمیں دیا گیا ہے ون مائنس ون مائنس ون اینڈ تری اور ہم نے کیا فائیڑ کرنا ہے پہلے پارٹ میں A B فائیڑ کرنا ہے یعنی A اور B کا پروڈکٹ فائیڑ کرنا ہے پھر B A فائیڑ کرنا ہے اور پھر A انورس اور B انورس بھی فائیڑ کرنا ہے اور آلسو یعنی یہ بھی ہم نے شو کرنا ہے کہ A B whole inverse equal to B inverse A inverse اور B A whole inverse is equal to A inverse multiplied by B inverse تو یہ چیزیں ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے سو لیٹس سٹارٹ پہلا جو یہ ہے ہمارے پاس کرسچن نمبر پائیف ٹھیک ہے اور اے میٹرکس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے 2, 0, minus 3, 1 اور بی میٹرکس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے 1, minus 1 and minus 1, 3 سو یہ تو ہمارے پاس ہو گئے A, B, دو میٹرکس اور فرسٹ پارٹ میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے A multiplied by B فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو A, B جو ہے ہمارے پاس وہ کس چیز کے برابر آئے گا میٹرکس A جو ہے وہ 2, 0, minus 3, and 1 اور ملٹیپلائیڈ بی بی میٹرکس جو ہے وہ ہے 1, minus 1 and minus 1, 3 کنفرمی بیلٹی چک کریں فرسٹ میٹرکس میں دو کالم ہیں اور سیکنڈ میٹرکس میں دو روز ہیں مطلب ہے کہ دونوں میٹرکسی کنفرمی بل ہیں فور ملٹیپلیکیشن سو فرسٹ رو جو ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں فرسٹ کالم کے ساتھ یعنی ہمارے پاس آ جائے گا 2 multiplied by 1 اور پلس 0 multiplied by minus 1 ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یعنی فرسٹ رو کو ہم سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 2 multiplied by minus 1 اور plus 0 multiplied by 3 آ جائے گا پھر سیکنڈ رو کو فسٹ کالم کے ساتھ so minus 3 multiplied by 1 اور پلس 1 multiplied by minus 1 ٹھیک ہے یعنی یہ سیکنڈ رو اور فسٹ کالم کے ساتھ پھر سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ multiply گئے ہیں so minus 3 multiplied by minus 1 ٹھیک ہے اور پھر 1 multiplied by plus 1 multiplied by 3 آ جائے گا ٹھیک ہے simplify کریں so so a b جو ہے ہمارے پاس کیا ہے گا یہ جائے گا 2 multiplied by 1 سے 2 اور پلس 0 پھر minus 2 پلس 0 پھر minus 3 اور اور minus 1 اور پلس 3 اور پلس 3 so اس سے ہمارے پاس کیا آ گیا a b 2 minus 2 minus 4 and 6 یہ تو آ گیا ہمارے پاس a b جو کہ ہے فسٹ پارٹ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے کی b a find out کرنا ہے b a جو ہے ہمارے پاس کیا آئے گا پہلے آپ b matrix یہاں پہ لکھ لیں 1 minus 1 minus 1 and 3 ٹھیک ہے اور multiplied by a matrix جو کہ 2 0 minus 3 and 1 so ان دونوں کے products confirmability check کریں ٹھیک ہے یاد رکھیں جب بھی آپ نے دو matrices کو multiply کرنا ہے سب سے پہلے آپ ن confirmability check کرنی ہے یہاں پہ دو کالم ہیں اور یہاں پہ دو روز ہیں تو first matrix کے number of column اور second matrix کے number of rows برابر ہیں اتنیے ہم دونوں کو multiply کر سکتے ہیں تو first row کو first column کے ساتھ multiply کریں تو کیا گا one multiplied by two ٹھیک ہے اور minus one یعنی یہ آجائے گا ہمارے پاس plus into minus one multiplied by کیا جائے گا minus three آجائے گا پھر آپ first row کو second column کے ساتھ one multiplied by zero اور plus minus one multiplied by one آجائے گا ٹھیک ہے پھر second row first column minus one multiplied by two اور plus three multiplied by minus three آجائے گا اور پھر minus one multiplied by zero اور plus three multiplied by one آجائے گا سو اس ہمار پاس ب a matrix جو ہے وہ کیا جائے گا two minus multiplied by minus سے plus اور plus multiplied by plus سے plus آجائے گا اور three multiplied by one سے three اور یہاں پہ zero minus one minus two minus nine اور zero plus three تو اس سے a b matrix ہمارے پاس ہو کے آئے گا وہ آجائے گا two plus three سے five minus one minus eleven اور three یہ تو ہو گیا ہمارا b a matrix جو کہ second part ہے is question کا third part میں ہم nے a inverse اور b inverse کو find out کرنا ہے so third part میں ہم nے a inverse اور b inverse find out کرنا ہے so a inverse جو ہے ہمارے پاس گا one over a determinant by a joint of a a matrix میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں a matrix ہے ہمارے پاس two zero minus three one اور b matrix کیا ہے b matrix جو ہے وہ ہے two three one zero ہوں ٹھیک ہے so a inverse equal to one divide by a determinant multiplied by joint of a ت ہمارے پاس equation آگے inverse find out کرنے اور minus zero تو a determinant جو ہے ہمارے پاس آگیا two اب آپ joint of a find out کریں joint of a جو ہے وہ کسی کسی اس کے برابر ہوگا یہ ہمارے پاس a matrix ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ main diagonal کے element جو ہیں ان کے places آپ نے change کرنے یعنی یہ one ادھر آ جائے گا اور two یہاں پہ آ جائے گا اور جو secondary diagonal ہے اس element کے sign آپ نے change کرنے یعنی یہاں پہ minus 3 ہے تو یہ plus 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ 0 تو یہ 0 ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس adjoint of a اب اپ equation number first میں یہ values put کر لیں so a inverse will be equal to 1 divided by a determinant 2 اور multiplied by adjoint of a یہ آگیا ہمارے پاس 1 0 3 اور 2 ٹھیک ہے so اس سے ہمارے پاس a inverse جو ہے یہ کہے گا یہ 1 divided by 2 multiply کرے اندر ہر ایک element کے ساتھ تو یہ 1 divided by 2 اور 0 divided by 2 سے ہمارے پاس 0 آ جائے گا اور 3 divided by 2 اور 2 divided by 2 سے ہمارے پاس 1 آئے گا یہ تو ہو گیا ہمارا a inverse matrix اب second part میں ہم نے کیا کرنا ہے b inverse کو sorry اسی third part میں جو second ہم نے کیا کرنا b inverse کو find out کرنا ہے b inverse will be equal to 1 over b determined multiplied by adjoint of b اس کو آپ نام دے دیں equation number second کا b determined find out کریں b matrix یہ ہمارے پاس two three one zero کا determinant آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس آئے گا main diagonal ki elements کا product two multiplied by zero اور minus one multiplied by three آ گیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس b determinant جو ہے ہوئے گا zero اور minus three تو اس لی آگیا ہمارے پاس minus three b ایک non singular matrix آگیا ہمارے پاس اس لی اس کا inverse find out کر سکتے ہیں so آپ مزید اس کا adjoint find کریں so adjoint of b will be equal to یہ ہمارے پاس b matrix ہے اس کا اگر ہم adjoint find out کریں گے تو zero اور two کے places change ہو جائیں گی یعنی یہاں پہ zero آجائے گا اور یہاں پہ two آجائے گا اور ان دو element کے آپ sign change کریں یعنی یہ minus one ہو جائے گا اور یہ minus three ہو جائے گا so ان values کو آپ equation number two میں put کریں ٹھیک ہے equation number two میں put کرنے سے ہمارے پاس b inverse کے آئے گا one divided by b determinant b determined ہمارے پاس minus three ہے اور multiplied by adjoint of p جو کہ zero minus three اور minus one اور two so b inverse ہمارے پاس آئے گئے یہاں پہ one divided by minus three کو آپ multiply کریں zero divided by minus three سے وہ zero آئے گا minus three divided by minus three سے کیا گا one آئے گا اور minus one divided by minus three سے minus minus cancel ہو جائیں گے اور یہ one divided by three آئے گا اور یہ minus two divided by three آئے گا so یہ تو ہوگیا ہمارے پاس b inverse اس کے بعد ہم نے دو relation ہے ان کو ہم نے prove کرنا ہے یعنی ki a b whole inverse equal to b inverse multiplied by a inverse یہ ہم نے prove کرنا ہے اور dous b a whole inverse equal to a inverse multiplied by b inverse یہ دو relation کو ہم نے اب prove کرنا ہے so یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس relation ہے جس کو ہم نے prove کرنا ہے وہ ہے a b whole inverse equal to b inverse multiplied by a inverse اس کو ہم نے کیا کرنا ہے prove کرنا ہے so اس کے لئے a b جو ہے وہ ہم نے already find کیا ہے پہلے پچھلے parts میں جس سے ہمارے پاس a b آ رہا تھا two minus two minus four and six یہ آ رہا تھا ہمارے پاس a b اور ہم نے جو b a inverse اور b inverse find کیا تھا وہ کیا آ رہا تھا کہ a inverse equal to a inverse جو ہمارے پاس آ رہا تھا وہ 1 ڈیوائیڈ بے 2 0 3 ڈیوائیڈ بے 2 اور 1 اور اسی طرح b inverse جو ہم نے find کیا تھا وہ کیا رہا تھا 0 1 1 ڈیوائیڈ بے 3 and minus 2 ڈیوائیڈ بے 3 یہ ہم نے already یہ چیزیں find out کی ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ a b کا inverse find کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی left hand side میں a b ہم نے already find کیا ہے اس کے inverse ہم نے find کرنا ہے اور right hand side پہ a inverse b inverse already ہم نے find کی ہے صرف ان کا product ہم find کرنا ہے so a b inverse سب سے پہلے ہم find کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آئے گا 1 over a b determined multiplied by a joint of a b ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا equation number let's suppose a نام دیں اس کو ٹھیک ہے اچھا اب a b کا determinant find کریں a b metric یہ ہمارے پاس 2 minus 2 minus 4 6 determinant so man diagonal elements product 2 multiplied by 6 اور minus 4 multiplied by minus 2 اس سے آجائے گا 12 minus multiplied by minus سے plus اور plus multiplied by minus سے minus اور 8 12 minus 8 سے ہمارے پاس کیا گئے ہیں پہ 4 یہ تو ہو گیا a b determinant اب joint of a b ہم نے find کرنا ہے جو کہ کیا گا ہمارے پاس یہ a b metric سے 6 اور 2 کے places آپ چینج کریں یہاں پہ 6 آجائے گے یہاں پہ 2 minus 4 اور minus 2 کے سائن چینج ہو جائیں گے تو یہ plus 4 ہو جائے گا اور یہ plus 2 ہو جائے گا ہمارے ہو گیا جائے 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 اب آپ ایکویشن نمبر a میں یہ ویلیز پٹ کریں تو ہمارے پاس ایکویشن a کیا گا a b inverse will be equal to 1 over a b determinant جو کہ 4 آرہا ہے اور multiplied by joint of a b جو کہ 6 اور 2 4 2 so 1 over 4 multiply کریں ہر ایک element کے ساتھ یہ جائے گا 6 divided by 4 2 divided by 4 4 4 divided by 4 اور 2 divided by 4 تو اس ہمارے پاس a b inverse جو ہے وہ کیا آئے گا یہ آجائے گا 3 divided by 2 ان کو simplify کرنے سے یہ آجائے گا ہمارے پاس 1 divided by 2 یہاں پہ 1 آجائے گا اور یہ بھی 1 divided by 2 آجائے گا یہ تو ہو گیا a b اس کو آپ equation number b کا نام دے دیں اب آگے کیا کرتے ہیں کہ right hand side کو evaluate کرتے ہیں یعنی b inverse multiplied by a inverse کرتے ہیں b inverse multiplied by a inverse ہمارے پاس کیا آئے گا b inverse matrix جو ہے ہمارے پاس آرہا ہے 0 1 1 divided by 3 and minus 2 divided by 3 اور multiplied by جو a inverse matrix آرہا ہے 1 divided by 2 اور 0 اور 3 divided by 2 and 1 by 3 multiplied multiplied by 3 divided by 2 پھر یہاں پہ کیا آئے گا ہمارے پاس 1 1 1 3 multiplied by 0 اور plus minus 2 by 3 multiplied by 1 1 1 ٹھیک ہے آجائے گا 1 آجائے گا by 6 اور minus 6 divided by کیا جائے گا 6 آجائے گا اور پھر یہاں پہ 0 اور minus 2 by 3 یہ آجائے گا ٹھیک ہے سو مزید اس کو simplify کرنے سے ہمارے پاس کیا آئے گا کہ B inverse multiplied by A inverse آئے گا ہمارے پاس 0 plus 3 by 2 سے کیا جائے گا 3 by 2 آجائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا 1 ٹھیک ہے اور یہ آجائے گا 1 by 6 minus 6 by 6 6 LCM آجائے گا 1 minus 6 ٹھیک ہے اور یہاں پہ minus 2 by 3 آجائے گا ٹھیک ہے میرے خیال میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ہم نے کہیں پہ غلطی کی let's می چیک اور پھر اس کو کریکٹ کر دیں اوکی سو ہم نے یہاں پہ غلطی کی ہے یہ B inverse جو ہے یہ ہم نے شاید B کوئی دوسرا matrix لیا ہے اور اس کا inverse ہم نے فائنڈ کیا ہے سو اس کو کریکٹ کرتے ہیں B inverse جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا 1 اور B determinant into adjoint of B ٹھیک ہے سو B determinant ہمارے پاس آئے گا B matrix جو ہے ہمارے پاس 1 minus 1 اور minus 1 3 کا determinant ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس سے ہمارے پاس آئے گا main ڈائیگنل کی limits کا product یعنی 1 multiplied by 3 اور minus 1 multiplied by minus 1 اس سے آ جائے گا 3 minus multiplied by minus سے plus اور پھر plus multiplied by minus سے minus اور 1 اور اس سے 2 آ جائے گا اس کو kindly آپ کریکٹ کرنیں ہم نے پچھلی calculation میں جو B inverse find کیا ہے وہ شاید ہم نے question number 6 کا B matrix وہ ہم نے اٹھایا تھا اور غلطی سے ہم نے اس کا inverse find کیا تھا تو بہرحال آپ لوگ اس کو correct کرنے پھر B inverse جو ہے وہ آپ question number 5 کا B matrix ہے وہ ہی آپ لے گے اس کا B inverse find کریں گے تو آگے calculation میں انشاءاللہ مطلع نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی آپ لوگ اس کو correct کر لیں یہ جو ہے جو ہے ہمارے پاتھ یہ ہے 3 اور 1 کی پلیس چینج کریں یہ پہ آجائے گا 3 اور یہ پہ آجائے گا 1 اور minus 1 minus 1 کے سائن چینج ہو جائیں گے پلس 1 اور پلس 1 آجائیں گے ٹھیک ہے سو equation 1 جو ہے ہمارے پاس کیا آئے گا equation 1 ہمارے پاس آئے گا B inverse will be equal to 1 over B determinant جو کہ ہے 2 اور multiplied by joint of B جو کہ 3 1 1 1 ٹھیک ہے سو اس پہ ہمارے پاس B inverse جو ہے وہ کیا آئے گا 1 اور 2 multiply کریں 3 by 2 1 by 2 اور یہاں پہ 1 by 2 اور 1 by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے سو آگے جو calculation ہے اس میں کو ہم ابھی correct کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس B inverse جو ہے اس کی value ہم صرف change کریں گے ٹھیک ہے صرف یہاں پہ غلطی ہوئی تھی ہم نے d inverse جو ہے کسی دوسرا matrix کا find کی ہے تو d inverse اب ہمارے پاس کی آئے گا 3 by 2 ٹھیک ہے اور 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ٹھیک ہے آگے کی calculation جو ہے وہ مطلب یہاں تک صحیح ہے ab جو ہے وہ ہمارے پاس already ہم نے find کیا تھا تو ab inverse بھی ہم نے find کیا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے پاس ab inverse آگیا یہاں پہ اب ہم صرف یہ والا matrix جو ہے اس میں change کریں گے اور مطلب یہ کہ یہاں سے آگے جو calculation ہے اس کو ہم دوبارہ کر گئے اوکے so b inverse multiplied by a inverse جو ہمارے پاس کیا گا 3 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 یہ ہمارے پاس ہوگے b inverse matrix اور multiplied by a inverse matrix جو یہ ہے 1 by 2 0 3 by 2 and 1 ٹھیک ہے سو اسے ہمارے پاس confirmability چیک کریں یہاں پہ دو column ہیں یہاں پہ دو روز ہیں confirmable ہیں اب آپ first row کو first column کے ساتھ multiply کریں 3 by 2 multiplied by 1 by 2 آگیا ٹھیک ہے پھر plus 1 by 2 multiplied by 3 by 2 آگ جائے گا پھر first row کو second column کے ساتھ 3 by 2 multiplied by 0 سے ہمار پاس 0 آگ جائے گا اور پھر 1 by 2 multiplied by 1 سے کیا جائے گا 1 by 2 آگ جائے پھر 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 4 4 اور یہاں پھر ہمارے پاس کیا گا 1 by 2 آج جائے گا ٹھیک ہے سو آگے ہمارے پاس B inverse plus by inverse کے آئے گا کہ 3 by 4 plus 3 by 4 تو 4 اس کا lcm لے لیں تو یہاں پہ 3 plus 3 آجائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ 1 by 2 یہاں پہ بھی 4 lcm لے لیں تو ہمارے پاس 1 plus 3 آجائے گا اور یہ 1 by 2 ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 3 plus 3 سے 4 اور دوائد بھی 4 1 by 2 1 plus 3 سے 4 دوائد بھی 4 اور 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 3 2 پی 3 پی پی 3 پی 6 دوائد بھی 4 اور پی 1 بھی 2 اور 1 پی 3 سے 4 دوائد بھی 4 اور پی 1 2 آجائے گا سو اس سے ہمارے پاس آئے گا B inverse multiplied by A inverse will be equal to 6 by 4 سے کیا جائے گا 3 by 2 آجائے گا یہاں پی 1 by 2 4 by 4 سے 1 اور 1 by 2 اس کو آپ equation number C کا نام دے دیں اب equation B اور C کو compare کر لیں یعنی A B inverse ہے اور B inverse A inverse ہے تو ان دونوں کا compare کر لیں order چیک کر لیں دونوں کا یہ 2 cross 2 matrix ہے اور C equation کا matrix ہے وہ 2 cross 2 matrix ہے ٹھیک ہے سو next elements آپ چیک کر رہیں یہاں پہ 3 by 2 ہے یہاں پہ 3 by 2 ہے یہاں پہ 1 by 2 ہے تو یہاں پہ 1 by 2 ہے یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ 1 ہے تو یہاں پہ 1 by 2 ہے دونوں matrices equal آگئی ہیں right hand side equal آگئی تو left hand side بھی کہیں equal آگئیں گے سو ہم کہہ سکتے یں گے so from equation B and C کہے گا ہمارے پاس A B to B inverse multiplied by A inverse ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا کیا جو equation ہم نے prove کرنا تھا وہ ہم نے prove کر لیا so hope کہ in calculation میں آپ کو کوئی confusion محسوس نہیں ہوگی صرف ایک غلطی ہم سے ہو گئی تھی کہ ہم نے یہاں پہ B inverse find کرتے ہوئے B matrix جو ہے وہ غلطی سے دوسرا matrix ہم نے اٹھایا تھا اس وجہ سے آگے calculation میں مطلب ہوا تھا لیکن ہم نے دوبارہ اس کو صحیح کیا ہے اور دوبارہ سے calculate کرنے سے ہمارے پاس کیا گیا جو مطلوبہ result ہے وہ آگیا ٹھیک ہے similarly اسی طریقے سے جو اگلا ہمارے پاس relation ہے بی اے whole inverse equal to a inverse multiplied by b inverse یہ آپ لوگ خود رہے ہیں اس کے اوپر بی اے جو ہے ہم نے already find out کیا ہوا ہے inverse by b inverse by find کیا کرنا صرف آپ نے یہ کہ بی اے کا آپ نے inverse find کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی بی اے ان ورس ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوگا one divided by b a determinant multiplied by a جائنٹ of b a ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے a inverse اور b inverse کو multiply کرنا ہے اور دونوں جو left hand side آگیا اور right hand side دونوں کو آپ compare کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ خود ہی try کر لیں hope کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ next video lecture میں ہم نئے topic کی جانب بنھیں گے جو کہ exercise 1.6 کے basic concepts ہیں جس میں ہم simultaneous linear equation جو ہے ان کو solve کریں گے through matrices so تب تک کے لئے آپ لوگ try کریں ان question کی اوپر انشاءاللہ اگلے video lecture میں پھر ملیں گے wish you best of luck thank you so much and اللہ حفظ